پن پولیس کا مزاج نیب جیسا ہو گیا ہے ہمیں بلا وجہ معاملے میں گھسیٹا گیا ایس ایس پی رزوان جھوٹی رپورٹ بنا کر میڈیا پر لیگ کرتا پھر رہا ہے میرے خلاف بنائی گئی رپورٹ میں ایسے نام بھی شامل ہیں جو بے قصور ہیں ایس ایس پی کو تکلیف یہ تھی کہ میں نے ڈی آئی جی کو منشیات کے خلاف شکایت کیوں لگائی وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کی دھواندار پریس کانفرنس وزیرالہ سے رپورٹ کی تزدیق کرانے کا مطالبہ کیا بولے میں سیاسی مفاد کے لیے سیاست نہیں کرتا مجھ پر یا میرے بھائی پر الزامات سچ ثابت ہوئے تو سیاست چھوڑ دوں گا اور سخت سزا کے لیے بھی تیارت اس اشیو پر وفاقی حکومت اور سوائی حکومت میں کوئی تصادم نہیں ہے ایک آدمی ایک ایس پی کو اتنی اجازت ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جھوٹی رپورٹیں بناے بلکہ پھر میڈیا کو لیگ کرے اور اتنی جو رہت ہے تو خود پریس کانفرنس کرتا نا وہ بیٹھ کے اس رپورٹ میں جو میرے خلاف بنائی گئی ہے اس میں کئی لوگوں کے جس کے انہوں نے نام دیئے ہیں ان کو جھوٹے کیسز میں پکڑا ہے اس نے کہ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس رپورٹ کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے کسی کچھ ایسے آفیسر سے جن کے اوپر سب کو اعتماد ہو جن کی رپورٹشن کریڈی بلٹی اچھی ہو آئی جی سے بات کی میں نے ایڈیشنل آئی جی کو بتایا میں نے ڈی آئی جی کو بتایا کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور جب میں نے ڈی آئی جی کو اور ایڈیشنل آئی جی کو بتایا اس کے بعد وہاں انشاعت کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہو نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہوئی ہیں کم کیا گیا ہے لیکن اس کا نتیجہ صلح یہ ملا ہے مجھے کہ میرے خلاف ایک رپورٹ بنا کے پیش کر دی گئی کہ صوبہ سندھ کی پولس کا جو مزاج ہے وہ نیپ کی طرح ہو گیا ہے اگر یہ درست ہے اگر یہ درست ہے کہ میں کسی بھی طرح کی اس قسم کی سرگرہ میں میں ملوث ہوں یا میرا بھائی جس کا نام دیا گیا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نہ صرف یہ کہ میں سیاست چھوڑوں گا سارے عوضے چھوڑوں گا بلکہ جو سزا جس کا تائین وہ لوگ کریں گے میں سخت سے سخت سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا